جرا سوچئے کہ اگر آپ کہیں انجان جگہ پر گئے ہوں وہاں پر آپ کے سامنے کوئی انجان لڑکی آتی ہے وہ بھی سکوٹی پہ آپ ہاتھ دے کے اس کو رکا لیتے ہیں اور وہ بھی بینا کارن کے اس کے بعد جائے بھولے شنکر جی کی سبی کو ساتھ اپنے نام میں پنجاب سے آپ کا لکوہ اندر سنگھ دوستو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جن کے خون کے اندر سوابیمان جندہ ہے جن کے ججوے کے اندر راج پتانہ جندہ ہے جرا سوچئے کہ اگر آپ کہیں انجان جگہ پر گئے ہوں وہاں پر آپ کے سامنے کوئی انجان لڑکی آتی ہے وہ بھی سکوٹی پہ آپ ہاتھ دے کے اس کو رکا لیتے ہیں اور وہ بھی بینا کارن کے اس کے بعد میں کیا ہوگا سوچئے جرا سوچئے اصلی کارن جان کے آپ بالکل حیران ہو جائیں گے آپ کے پیروں کے نیچے سے دھرتی جمین نکل جائے گی مطروں پنجاب کے دسوہا پرانت کی بات ہے اور تقریباً مطروں یہ پانچ سال پرانی بات ہے ایک لڑکی سکوٹی کے اوپر سے آ رہی تھی ایک بھائی صاحب تھاکر صاحب جن کے خون کے اندر راج پتانہ ججوہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ ہاتھ دے کے سکوٹی کو رکا لیتے ہیں لڑکی رک جاتی ہے لڑکی نے خود بہت اچھا موڈن ٹائپ کی ڈریس سوٹ پہنا ہوا تھا دیکھنے میں بھی اچھی تھی پر مطروں لڑکی کو ہاتھ دے کے کیوں رکایا تھاکر صاحب روکتے ہی لڑکی کو کہتے ہیں جی دیواجی تو لڑکی کو شاید رپلائی دینا نہیں آتا وہ کہتی نمستے اب لڑکی کا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیوں روکا وہ اور وہ بھی بجار کے بیچ میں اب وہ تھاکر صاحب ان سے کہتے ہیں میری بہن آپ نے تو خود بہت اچھا موڈن سویک کا سوٹ پہنا ہے پر جو آپ کی سکوٹی ہے سکوٹی کے آگے جو لوگو لگا ہوا ہے یہ لوگو دیکھئے لوگو فٹا ہوا ہے اگر آپ کا سوٹ کہیں فٹا ہوا ہو تو کیسا لگے گا لڑکی کہتی بہت بورا لگے گا اچھا نہیں لگے گا تھاکر صاحب کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے کہ اگر آپ کا سوٹ فٹ جائے تو بہت بورا لگے گا اس سے کئی گناہ زیادہ جو آپ نے آگے لوگو لگایا ہے سکوٹی کے اوپر اس کی ایک تلواری ٹوٹی ہوئی ہے اب کہاں گے راج پوت ہو اب راج پوت ہو نا کہتی ہاں جی جب اس بہن نے راج پوت سنانا تو بڑی خوش ہو گئی اور جب بھائی نے اس کو کہا نا کہ آپ کا لوگو میں ایک تلوار پھٹی ہے یہاں تو لوگو لگواؤ مت اگر لگوانا ہے تو پوری ریپوٹیشن کے ساتھ لگاؤ پوری شدت کے ساتھ لگاؤ اور راج پوت کہلاؤ سوا بیمان ہے نا کھون میں تو پورا پورا دھو راؤ تو لڑکی بڑی خوش ہوئی وہ کہتی کہ میں ابھی جا کے یہ مٹا کے دوسرے والا لگواتی ہوں تو مترو یہ دیکھئے کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ نہ بولنا پڑتا ہے بینا بھولے کام نہیں ہوتا بے شک آپ کے اندر سچا سوا بیمان اور سچا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جو ان تھاکر صاحب میں تھا انہوں نے بہن کو پورا کا پورا موٹیویٹ کر دیا اور یہی آپ کے اندر بھی جھوش ہونا چاہیے بتائیے کیسا لگا تھاکر صاحب کا ججبہ جائے مہکال جائے راج پوتانا جائے موسیقی